شاہ محمدہ ایک سردار باجوں فوجانجت کے انتنوں ہاریاں نے تیسی وہ اس فوج دے سپائی بیٹھے ہیں جیڑی ہاروار ہی ہارتی ہے تیسی وہ ہاروار ہارتی ہے ایک آگو نے گلتی کی تھی ہاں سی بتی سال کنڈے چوگے بتی سال کنڈے چوکے لوکا نوں اعتبار کر لائیا پر جتھو تورے ساں آج پھر سا نوں اٹھی لیا کے پھر دوبارہ کھڑا کر دیتا گیا ہے میرا شاہد اے آج آخری لائیو ہووے کیونکہ اے دے توگے نہ مانی ساتھ دندہ ہے نہ سریر ساتھ دندہ ہے کہ ایس رستے کوئی چار قدم ہور پٹ لائیے آج میں انہوں بڑا افسوس ہندہ پہ آئے کہ سٹیشن تے بیٹھیا جتن ہارٹ اٹیک آیا سی بھی ادھن کیوں سمیسے رہ ہسپتال پہنچ گئے نہ پہنچ دے دے شاید چنگہ ہوتا گل کیے کہ سانو ہمیشہ ہی جانور سمجھ کے ورطیا گیا ہے اوہ جانور جیڑا کارچ پٹھے پا کے پالے آئے اوہ جانور سمجھ کے پالے آگیا ہے سانو ایس گالدہ دکھ نہیں کوئی کہ کیوں جانور سمجھ کے پالے آئے کیوں ساڑے کو جانور سمجھ کے کام لے آئے پردان جی تو اڑا حق کے تو اڑا حق سی تو سی سانو جانور سمجھ دے ساڑے نک دے ویچو نتھٹ پا کے ساڑے تو تماشا کروا لیں دے سانو وہاں لیں دے پر ویچنا نئی سی سانو دو خیش گالدہ آئے کہ تُسان سانو ویچے آئے ویچے آئے تُسان سانو آسی آج دو خیش گالدہ آئے کہ کیڑے پرم دے ویچ رہے ہیں کیڑے پلے کھے دے ویچ رہے ہیں اینا سمہ کیڑے پلے کھے چاہ سی گو جا رہے آئے جو گلتی ایک کسان لیڈر نے کیتی لوکا نے سانو مون ہی لائیا ساڑے مون تے جھتیاں ماریاں آسی انہ دیا جھتیاں کھاندے ہوئے انہ نال سرک پاؤں دے رہے انہ دے ترلے کردے رہے کہ لوکو ہون تو اڈے نالے نہیں ہووے گی ہون تو اڈے نالے میں نہیں کرنا دے آنگے ایک بر ہی ساڑے تے اعتبار کرو لوکا نے کیتا اعتبار لوکا نے کیتا اعتبار ساڑے تے پر ساڑے نال پھر ہو ہی ہوئی جیڑا لوکا نال سی وعدہ کیتا سی کیسی تو اڈے نال ہونا ایسی نہیں ہون دیا پھر ساڑے نال ہو ہی ہوئی گل مینو سمجھ نہیں آو دی بھی میں گالکران کی میں گالکرن کےڑی آیایا میں نو کچھ سمجھ نہیں آو دا پیا جو کچھ بھی ساڑی جتھے بندی چھو پشلے اٹھا منیا چھو واپر رہا ہے جا جو آج واپر رہا ہے انہیں ایسا دکھی کیتا ہے ایسا لکھ توڑے آئے ایسا سب کچھ ہے لگنا بھی ختم ہو گیا دو کہ کوئی راستہ رہ نہیں کیا کہ کیڑے راستے چیسی چلنا ہے ہاتھ تے بنی پی بھی ہونا رات نو سونا ہے تے صویرے اٹھنا کا دے لیے صویرے اٹھ کے کرنا کیے اس سمجھ نہیں آو دی بھی کنی ویر ساڑے نالے تو کھا ہویا ہے اسی پسوں آترا لگے رہے جتھے بندید ایک طاقت بنائی جدو طاقت بن گئی تا جتھے بندید اگوان نے سمجھا کہ اس ساڑے پیو دیئے تے یہاں ساڑے پیو دے نوکر بن کے رہو تے نیتی آو دا کنارہ کرو سانو پھر ہو دے چو چھنک کے ساتھ دیتا اسی پھر مڈوں شروع کیتا اسی پھر مڈوں شروع کیتا پھر جوڑیا پھر طاقت بنائی تے جنو آگو بنائیا اور پھر کہندہ بھی نہیں یہ میرے پیو دا سب کچھ کھڑا کیتا ہویا ہے تے میں آپ دی مرجی نہ چلاواں گا سانو پھر چھنک کے آگیا اسی پھر مڈوں شروع کیتا پھر ہون یہ ہمت نہیں ہے گی کہ اسی کچھ بھی مڈوں شروع کر سکیے دو خیش گالدہ ہے کہ اسی جڑے حلاتا جو اسی کر رہے تھا جدو اسی جدن پہلے دن تو رہے ہیں جدن ہارٹ اٹیک مینو ہویا ہے اٹھا دن آباد ساری سٹیشن تے واری آن دی سی ایک واری تے ہارٹ اٹیک ہویا ہے تین دن محسطہ رہے ہیں چار دن کرے رہے ہیں اگلی واری تے پھر جا کے سٹیشن تے بیٹھے ہیں کہ اے لڑائی جڑی لوکاں دی لڑن جا رہے ہیں کہ تے اے ادوری نہ رہے جاوے جانتا انہی جاننی ہے پتہ نہیں کنے جم میں نے کنے گئے نے اے قدر ہو جاننا کوئی فرق نہیں پینا ان داتے لاکھے کھڑے سا ایس وشواش نال کہ جنہ دے ہاتھ پہ چسی وہ آگ دور پھڑائی ہوئی ہے او سانو صحیح رستے تے لے کے جان گے اس امید نہ لگے رہے جدن دلی نو گئے ہیں سارا عوضہ پروار نال بایا ہے دلی نو توریاں رستے دے وچھو دو نوجوانا دیاں لاشاں پینڈنو توریاں نے رستے دے وچھو تے جدو دلی جا کے بیٹھے ہیں ایورج ہر روی دو لاشاں پنجاب نو کال دے رہے ہیں ہر روی دو لاشاں پنجاب نو کال دے رہے ہیں ایس امید نہ لگ کہ ساڑے آگو نے جڑیوں ماندار نے پر پاک نے ساڑی ایس گڑی نو صحیح لیاں تے لے کے جان گے پر آج جدو اے ساریاں سچائیاں سامنے آن دیاں پہیاں نے تا آج حران نہیں ہن دیئے بھی ایسی کنے ہنے رہے جبیٹھے ہو ایساں کی کار رہے ساں سی کنے ہنے رہے جبٹھے ہو ایساں ایسی اوہ انا حالت آج کے جدو اے حالت سی بھی ساڑھے کسان سرکار نال میٹنگ کرنے گئے انہوں نے اتھے روٹی کھوائی لوکانے تانہ ماریا کہ تسیہوں نے روٹی بھی کیوں کھان دے دے تا اگلے دن کسان ساڑھی جیڑے آگو سی وہ روٹیاں آدیاں نال لے کے گئے لنگر مگرو پچایا کہ انہوں نے لنگر بھی نہیں کھانا پر اوٹھے جیڑے ساڑھے آگو سی اوٹھو مردے کاردی تو پھڑ کے پیگ پی رہ سی تے آکھے بڑی آئی نال دستے سی کہ پائی تو مردے کاردی سانو ہتھی پیگ پا کے دن دی رہی ہے اے 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 حالتہ بڑیاں ہویاں سی میں نو سمجھ نہیں آرہی بھی میں پھر وہی گل وار وار کرا میں کادے لی آیا میں تو اڈینل کی گل کرنا آیا تو میں کی گل کرا میری سمجھو بار ہسی جتے بندی ایک گڑی ہندی ہے وہ دا پردان وہ دا انین ہندہ ہے تے جڑی ساڑا سویدان ہے وہ دیاں لیاں ہندہ ہے اینجان جڑا ہے وہ گڑی نو نا لیاں دیو تے توڑ دا ہے تے گا منجل وال والدہ ہے تے گڑی ویچ بیٹھے ہوئے مسافر نے جڑے وہ اس اینجان تے ادبار کر کے گڑی جو بیٹھے ہندے نہیں کہ اے گڑی دا انین جڑا سانو اے دا ٹریور ہے یہ سانو منجل تے پچاوے گا پر جدو انینیوں لیاں جاوے تا کی بڑے گا نا مسافرہ دا کی بڑے گا اس گڑی دا تا آج میں نے لگتا بھی اسی سارے جننے بھی لوگ بی کے یو ڈکوندہ نال سانسی سارے آفدہ اپنو ٹھگیا ہویا محسوس کر رہے ہیں کہ اے ساڑھے نال واپر کی گیا مافی جاؤنا